تو ابھی عید کا ذکر ہو رہا تھا رمضان کا ذکر ہو رہا تھا اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر بندے مجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ جو میں قریب ہوں کیا معنی یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں کسی دور چلا گیا تم سے ہاں تم دور گئے ہوئے تھے میں نے تمہیں رمضان کے اندر قربت کیا کہ تم رمضان کے اندر faster قریب آ گئے میرے سے یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں دور چلے جاؤں گا میں تو تمہارے قریب ہوں ہاں تم ہی مجھ سے دور چلے جاتے ہو رمضان سے پہلے چلے گئے تھے دور میں نے تمہیں بلایا اور بلا کر تم سے کچھ عبادتیں کروائیں دعائیں کروائیں تو قریب آگئے جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو قریب ہی قریب ہوں رمضان سے پہلے بھی قریب تھا اب رمضان میں بھی قریب تھا اور رمضان کے بعد بھی تمہارے قریب ہوں ہم اپنے بندے سے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں وہ رگ جو کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں کئی دور چل گیا ہوں جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان کے بعد شاید قبول نہ ہوتی ہیں باہت اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں تو قریب ہوں تم دور سے لے جاتے ہو میں قریب ہوں جب کوئی مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں لہذا بندوں کو کیا چاہیے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اس طرح میں ان کا جواب دیتا ہوں اسی طرح وہ میری پکار کا بھی جواب دیں میری پکار کا جواب دینے کے معنی کیا ہے کہ میں نے جو احکام ان کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ان احکام کو بجھا لیں کہ آگے سر تسلیم خم کریں اور وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیربے میں زندگی گزارے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح رات کو بیس رکتیں پڑھنے کی اب ضرورت نہیں رہی جیسے کہ رمضان نا صحیح روضہ رکھنا روضہ رکھنا بیسے اب کوئی فرض نہیں رہا تم نے جتنا فریضہ تھا اللہ حمدلہ ادا کر دیا اب اس کے بعد تمہیں روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ احکام جو رمضان غیر رمضان دونوں کے لیے ہم نے آیت کیے ہیں کم از کم پانچ نمازیں تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر لیا کم از کم جو اتنا کر لیا کرو کہ رمضان کے اندر صدقہ خیرات تم زیادہ کرتے ہو زکاة ادا کرتے ہو لیکن رمضان کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ بس تم اپنی جیب بند کر کے بیٹھ جاؤ اب تمہیں کسی کو اوپر کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے قرآن میں کریم میں کہا ہے کہ تم اپنے رشہداروں کا بھی حق ادا کرو اور مشکینوں کا بھی اور مسافروں کا بھی تو وہ حق رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ عام حالات میں بھی ہے اسی طرح رمضان کے اندر کوشش مسلمان یہ کرتا ہے کہ بس اس سے کوئی گناہ نہ ہو لیکن رمضان کے بعد بھی کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ اب رمضان گزرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ دور ہو گئے ماذا اللہ لہذا اب اگر کوئی گناہ کر لیا تو کوئی حرج تو اہدایتی دی جا رہی ہے کہ ہم تو ہر وقت تمہارے قریب جب چاہو پکار لو جب چاہو میرے پاس آ جاؤ جب چاہو میرے آگے اپنا سجدہ کر لو اور میرے قریب آنے کی کوشش کر لو اور خلاصہ یہ کہ ہم نے تمہارے ذمہ کچھ تھوڑے سے کام رکھے ہوئے ہیں تھوڑے سے چوبیس گھنٹے کا اندر اگر حساب لگاؤ چوبیس گھنٹے تمہارے اپنے رضاقی کاموں میں ہیں تمہارے سونے میں ہیں تمہارے داروبار میں ہیں تمہاری ملازمتوں میں ہیں تمہاری سرات اور کاشکاری میں ہیں لیکن ہم نے بس ایک کہا ہم کہا ہوا ہے کہ بھئی سارے دن میں پانچ نمازیں مسجد میں جماعت سے آکر پڑھ لیا تو اب ہم تم سے ترابی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ تو کم اس کم پابندی کر لو کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آکر ادا کرو چونکہ مخصوموں سے قریب تم دور چلے جاتے ہو تم دور نہ جانا اب باپس آکر اپنے پربردگار کی احکام کی تعمیل میں اپنی زندگی بسر کرو پانچ نمازیں پابندی سے پڑھ لو کچھ گناہ ہیں جب ہم نے بتا رکھے ہیں کہ یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا مرازف ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو تمہاری نظریں ہم نے اس لیے دی ہیں تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی ضروریات پوری کر سکو تاکہ اس کے ذریعے تم دنیا کے خوشنما نظاروں سے محضوظ ہو سکو لطف اندوز ہو سکو لیکن اس لیے نہیں دیئے ہیں کہ اس کے ذریعے تم خیطان کے خیطان کے تیروں کا نشانہ بنو حدیث میں آتا ہے انظر الساہم من زہامی ابلیس آنکھ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی اگر اس کو غلط جگہ استعمال کرو گے کسی نامحرم پر نکاح ڈال کر اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو گے تو یہ میری دی ہوئی نعمت کا بدترین استعمال اس سے پرید کرو نگاہوں کی حفاظت کرو اپنے کانوں کی حفاظت کرو وہی تیر سنو جو جائز ہے گانا بجانا جو ہم نے منع کیا ہے اس کی طرف نہ جاؤ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ زبان جو ہے اس سے جھوٹ نہ نکلے اس سے غیبت نہ ہو اس سے کسی کی دلازاری نہ ہو زبان کی حفاظت تو جتنا بندہ اپنے نگاہوں کی اپنے زبان کی اپنے کان کی حفاظت کرکے زندگی گزارتا ہے یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو مزید حاصل ہوتا اللہ تعالیٰ تو قریب ہے ہم دور چلے جاتے ہیں لیکن اگر احکام شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو ہم بھی اللہ کے قریب آجاتے ہیں تو سبق یہ دیا جارہا ہے رمضان کا ذکر ہے عید کا ذکر ہے اس کے فوراں بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندی قریب میں تمہارے قریب ہوں اور یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں تو دعائیں میں قبول کرتا تھا رمضان کے بعد نہیں کروں گا عجیب دعوت اتعا 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 ٹھیک ہے اس زمانے میں مجھے تم پر زیادہ ہم نے رحمتیں نازل کی لیکن اب بھی ہم رحمان اور رحیم تو ہمیشہ سے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں رحمان اور رحیم ہوتے ہوں کہ تم اگر اپنی کسی دنیاوی حاجت کو بھی مانگو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اچھی اچھا روزگار دے دیجئے مجھے صحت دے دیجئے میرے بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلوا دیجئے تو یہ دنیاوی حاجتوں کے تحت مانگتے ہو اس پر بھی ہر دعا پر میں تمہارے لئے عجر و ثواب لکھ دیتا ہوں